کی بوہ ہمیں سنائی دے رہی ہے جیسی آج بات کی گئی کہ کیا فرق پڑتا ہے نوے دن میں تو کرانے کا لکھا ہے لیکن یہ تو نہیں لکھا کے نہیں کریں گے تو کیا ہوگا تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام کیونکہ سب کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے اور عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی ہے اپنی حقیقی آزادی کے لیے پاکستان میں حقیقی جمہوریت کے لیے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لیے پاکستان کی قوم اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے تو تحریک انصاف تو مسترد کرتی کرتی ہے اس قسم کی مضموم سازش کو لیکن پاکستان کے عوام بھی مسترد کرتے ہیں اور ہمیں امید بھی ہے اور یقین بھی ہے کہ پاکستان کی عدالتیں بھی مسترد کریں گی ان تمام سازشوں کو اور انشاءاللہ تعالی یہ تاریخ دور جس سے ملک گزر رہا ہے جس کی قیمت ایک بہت بھاری قیمت پاکستان کے عوام کو ادا کرنی پڑ رہی ہے اس حکومت کے اپنے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق پاکستان کی تاریخ کی بدترین مہنگائی سے عوام گزر رہی ہے ساتھ کے ساتھ ایک انا پرست پولیسی کہ میں ڈالر کو دو سو سے نیچے کروں گا اس نے ملک کے اندر وہ دبائی پیدا کی ہزاروں کاروبار بند ہو گئے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے مزدور اپنی نوکری سے زخائر خطرناک حد تک نیچے گر گئے پاکستان سے بیرونی کاروبار کرنے والوں نے اعلان کرنا شروع کر دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں گے اور نتیجہ یہ نکلا کہ دو سو سے نیچے لانے والے ڈالر اور آج ڈائی سو روپے کے اندر مارکٹ کے اندر ڈالر نہیں مل رہا ہے ہم آپ کو اتنے عرصے سے کہہ رہے تھے کہ مصنوعی طور پر ڈالر کو روکنے کے لیے پاکستان کی معیشت کی قبائی کی جاری ہے کل سٹیٹ بینک اور پاکستان نے یہ بینکس کو اجازت دیئے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کے خیال میں مارکٹ کے لحاظ سے جو ریٹ ہونا چاہیے اس کے اوپر کر لیں اور ایک ہی دن کے اندر یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کا اتنی زیادہ روپے کی قدر میں کمی ایک دن کے اندر پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی اور ابھی بھی نہیں رک رہا دو سو پچاس پہ بھی کوئی بیچنے کو تیار نہیں ہے آپ دو سو پچاس پہ مانگ رہے ہیں دو سو ساٹھ پہ بیچنے کی بات کر رہے ہیں لوگ اب پتہ نہیں دو سو ساٹھ پہ بھی یہ رکے گا کہ نہیں رکے گا یہ جو تباہی آئی بھی ہے براہ راست پاکستان کے عوام کی زندگی وہ اجیرن کی جا رہی ہے مشکلات نہیں تباہی کا شکار کیا جا رہا ہے یہ اس وقت تک نہیں رکے گا جس وقت تک پاکستان ایک نئے الیکشن کی طرف نہیں جائے گا ایک فریش منڈیٹ کی طرف نہیں جائے گا ان امپورٹڈ حکومت والوں نے تو جو کرسی سے چمٹے میں انہوں نے چھوڑنی نہیں تھی عمران خان دلیرانہ فیصلے کرنے والے آدمی ہیں دو سبائی حکومتیں تحلیل ہو چکی ہیں آئین کا نوے دن کا میٹر سٹارٹ ہو چکا ہے ٹاؤن ڈاؤن شروع ہو چکا ہے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے تاکہ پاکستان اس عذاب سے نکل سکے اور پاکستان کے عوام اس عذاب سے نکل سکے کہ دو سمبلیاں تحلیل کرنی ہیں آپ نے اور قومی سمبلی سے بھی ستیفے آپ کو مندور ہو گئے کیا آپ کو اس چیز کا اطراق نہیں تھا کہ جب آپ سمبلیاں تحلیل کریں گے اور ستیفے بھی مندور ہو جائیں گے آپ کے ساتھ دوبارہ اس طرح کا رویہ جو پچیس مئی کو پنایا گیا تھا دوبارہ پنایا جائے گا آپ لوگ اس کیلئے تیار سے دوسرا ہے کیے کہ صدر مملکت تو پاکستان سلی کے انصاف کی ہیں اور آپ لوگ دعویٰ بھی کر چکے ہیں سبالہ آپ کا جو تھا کہ کیا ہمیں اس بات کا ادراق تھا کہ جب اسیملیاں تحلیل کی جائیں گی تو اس کے بعد ہمارے خلاف انتقامی کاربائیاں کی جائیں گی اس کا بالکل ادراق تھا ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی بڑی تاجب کی بات ہو رہی ہے لیکن میرے بھائی ایک طرف ملک کا مستقبل اور دوسری طرف میرے اوپر یا عمران خان کے اوپر یا تحریک انصاف کے باقی لیڈرز کے اوپر ان کی ذات کے اوپر تکلیف ہم اپنی ذات پر تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم ملک کو بائیس کروڑ عوام کو تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتے اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا عمران خان کو گرفتار کرنے کی باتیں کی جاری ہیں کہا جارہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کریں گے یا ہاؤس آرست کریں گے کچھ میڈنگز بھی ہو رہی ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا پھر لائمل ہوگا دیکھیں کوئی قانون کی اندر اگر مجھے پتا دے کہ کس قانون کے تحت عمران خان کو گرفتار کیا جائے احری کے انصاف کے عصد عمر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ الیکشن کی تاریخ فوری طور پر دی جائے آگے بڑھتے ہیں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا کہ انہوں نے پی ٹی آئی والوں کو بہت سمجھایا کہ ابھی کام کرنے دو اسمبلی مت توڑو مگر ان کی بات نہیں مانی گئی ایک سال اور کام کرتے تو یہاں نون لیگ کے کپڑے تک نہ ملتے میں کیا کیا کہ تھک گیا تھا کہ یار خدا کے لیے ابھی ہمیں کام کرنے تھے کیونکہ یہ قدرتی عمل ہے کہ وہ نون والے بھی چاہ رہے تھے کہ یہ اسمبلیہ مدد پوری کریں ایک سال اور لاگی جانتا کہ اچھے تو انہوں اچھے تو انہوں کپڑے بھی نظر نہیں چاہ رہے ہیں کپڑے بھی نظر نہیں چاہ رہے ہیں لیکن